جل سے جل خارق پر تشریف رکھیں بہتر تابوت کی زیارت آپ کو کرنا ہے نقابت کے فراز جادنے ادھر عورتیں وہاں سے ہٹ جائیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون عربہ بحضہ کرولہ کے مظلوموں کے سوکواروں آج یہ جلوس عربین اپنے آخری مرحلے میں ہے جہاں یکے بعد دیگرے کرولہ کے مظلوموں کے شبیہ تربت زیارت کے لیے لانے جائیں گے جس کی آپ زیارت کریں گے اور یہ تربت دفن کر دی جائے گی اس لیے کہ جن کے جنازے کربلا میں زمینِ گرم بیابو گیا سہرہ غربت اور پردیس کا علم اس میں وہ لاشے اٹھائے گئے یہ آنے جانے گا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روکے تاکہ میں بھی مسائب کے لیے ذہن ہموار کروں اور آپ بھی مسائب سن سکیں ایسا نہ ہو کہ تبرکات آنے لگیں اور ہماری آنکھیں بھی نم نہ ہو پائیں عربابِ عزا سلام ہو کربلا کے اس بیابو گیا سہرے پر جہاں نوازِ رسول کی لاش گوت کے پالوں کے ساتھ جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے جن کی لاشوں کو روندہ گیا جن کی لاشیں کربلا میں بے گورو کفن پڑی رہی ہیں ابھی اندر بہتر شہدہ کربلا سے منصوب دربت رکھی ہوئی ہیں ابھی میں نے دیکھا اندر تابوت کی لس فراہم کی جا رہی تھی تبرکات دیکھے جا رہے تھے پیچھے جو منتظمین ہیں وہ ماں و بینوں سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ باہر تابوت آ جائے گا زیارت کر لیجئے اندر نہ آئیے وہ یہی کہتی تھی ہمیں شام ہو رہی ہے گھر جانا ہے لہذا ہمیں زیارت کر لینے دو اس لیے کہ اندھیرہ ہو جائے گا ساتھ میں بچے ہیں میں جانے میں زحمت ہوگی شاید میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے شام جب ہوتی ہے تو ماں عمومن پریشان ہو جاتی ہیں جب سفر میں ہوں غربت کا عالم ہو یہاں تو شہر اپنا ہے بہت فاصلہ ہوگا بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر اس سے بھی زیادہ نہیں نا یہ یقین ہے سب اپنے ہیں ہم گھر پہنچ جائیں گے لیکن سلام ہو شام غریبہ کی اس غربت پر جسے تاریخ زینب کہتی ہے گھٹ گھٹ کے کوئی بھی نہ روئے میں بھی آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا بس یکے بعد دگرے صرف تبرکات کی زیارت کروں گا اس لیے کہ یہ وقت قطن اجازت نہیں دیتا کہ اچھے لمحے میں بہت وقت لیا جائے میں صرف آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں میں بار بار یہی کہتا ہوں روایت کے انتظار نہیں کیا جاتا احساس احساس شرط ہے آپ عذیت سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ ہموار نہیں ہیں یقینی طور پر آپ کو بیٹھنے میں زہمت ہو رہی ہوگی لیکن یہ زمین گرن تو نہیں ہے کاٹے تو نہیں ہیں آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا آپ کے بیٹوں کے جنازے آپ کے سامنے تو نہیں رکھے لاشیں تو نہیں پڑی ہوئے سوچو ایک بھائی کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھا ہو اور اس جگہاں بیٹھا ہو اور اس کے کیفیت کیا ہو میں تو بھائی کی بات کر رہا ہوں میں تو ابھی ماں کا نامی میں نے نہیں لیا ماں کس عظیم دولت کا نام ہے ماں کے سامنے اس کے بیٹوں کے جنازے رکھے ہو تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلومے کربلا کے فطرت ہے فطرت بچے عام طور پہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں غیروں کے مجمع سے ڈرتے ہیں غیروں کا مجمع ہو دشمنوں کا نرغہ ہو کیفیت ہوتی بچے گھبرا جایا کرتے ہیں لیکن کیسے نہ روئیں ہم اس بی بی کا نام زبان پہ آنے پہ جسے ہم سکینہ کہتے ہیں شمر نے ابھی ابھی تماشے مارے ہیں رخصار پہ تماشوں کے نشان ہے جو بھائی کی آغوش میں بابا کی آغسینے پر چچا کی آغوش میں رہا کرتی تھی وہ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے اور باب اعظہ بڑی عظیم غربت ہے یہ رات کا سناٹا خیمیں جل چکے نومحرم کے شب وہ ہے جس میں سب موجود ہیں ابباز بھی موجود قاسم بھی موجود علی اکبر بھی موجود سب موجود ہیں لیکن ہائے شام غریبان کو وہ اندھیرہ ہائے وہ پرخول ماحول دشمنوں کا نرغہ بی بیوں کے سسکیوں کی آواز سہمے ہوئے بچے گھبرائی ہوئی مائے حسین آپ کے بھروسے تھے آپ کو پسے گردن زبا کر دیا گیا مولا کل تک بنی حاشم خیموں کی حفاظت کرتے تھے آج خیمیں بھی جل چکے ہیں رات کا سناٹا ہے اندھیرہ ہونے والا ہے شام کا سورج ڈوبنے والا ہے بڑی عظیم کیفیت ہے ربابِ اعزاء تبرکات آئیں گے بس ایک منظر چونکہ آپ اس عزیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے اس کا حساس ہے بہت سے ایسے لوگ دور کھڑے ہوئے دور سے زارتیں کر رہے ہیں سب کو سلام اس لیے کہ یہاں جگہ نہیں ہے اس لیے نہیں آسکے مگر جو جہاں ہے بس ایک بات سن لینا اس کے بعد جیسے پر سچاؤں دے لینا تبرکات آنے لگیں گے پرحول محول رات کا خوفنا خیمیں جب جل گئے تاریخ کہتی چھٹے امام معصوم کا زمانہ لوگ چھٹے معصوم کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہم کبھی آسمان پہ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے ہمیں اس گھر سے رونے کی آواز جب آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم آئے گیا ہے یہی نہیں معصوم کے زمانے میں دشمن نے مولا کے گھر میں آگ لگا دی گھر جل گیا میری طرف متوجہ رہے ہیں روشنی کے انتظام کیا جا رہا ہے اس لئے کہ کوئی ظاہر پریشان نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی بچی ٹھوکر کھا کے گر جائے تو شکینہ یہ کہہ دے میری ظاہرہ تھی کسی ماں کا بچہ پریشان ہو جائے تو رباد کہہ دے کہ میرے اصغر کے غم میں لے کر کہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں آئے تھی لہٰذا منتظمین روشنی کے انتظام کر رہے ہیں ممکن ہندھیرہ ہو جائے تو جانے والے ظاہروں کو زہمت نہ ہو اس لئے کہ کوئی بچہ اگر خون میں نہا گیا تو ماں برداشت نہیں کر پائے گی یہ تو کربلا کی ماں تھی جن کے بیٹے خون میں نہا ہے سرزمین ہے کربلا پہ پڑے ہوئی تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کا گھر جل چکا تھا دو روز بعد میں ملنے گیا تو امام طلب کر کے رو رہے تھا میں نے پوچھا مولا کیا ہوا کہ تمہیں خبر نہیں میرا گھر جلا دیا گیا کہ مولا گھر جلنے پہ رو رہا ہے کہ نہیں کہ پھر کہ میں نے گھر کو جلتے پہ دیکھا تو میں نے دیکھا جیسے جیسے آگ کی لپٹیں بڑھ رہی تھیں سیدانیاں کیسے پریشان ہو رہی تھیں جبکہ میں موجود تھا لوگ موجود تھے یاد آیا کچھ آپ کو شامِ غریبہ میدانِ مقتل میں لاشیں پڑھی ہوئی تھی خیمے جل رہے تھے عباس بازو کٹائے فراب پہ سو رہے تھے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے ہائے خیمے کا جلنا سن لینا بہت آسان ہے لیکن بیبیوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی خیمے جل رہے تھے بچے ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ تاریخ کہتی ایسے بکھر گئے تھے جیسے تذبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے لو جل گئے خیمے آلِ محمد آگئی خاک سسکیوں کی آوازیں لیلہ کے اکبر کا جنازہ آئے ہوئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے فروا کے قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے بیبیوں کے بچوں کے لاش آئے ہوئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے جو آنکھیں ابھی نم نہیں ان کا کلیجہ پڑ جائے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں خیمے جل چکے گھبرائے ہوئے بچے ہماری آپ کی آقازادی شہزادی سانی زہرہ زینب ام المصائب جس بیبی کو اس خاک پہ بیٹھ کے سلام کر لینا جب جنازے آنے لگیں وہ بیبی کتنی ذمہ داری ہے بیبی کے اوپر ابباس کے بعد ابباس بن گئی حسین کے بعد حسین بن گئی اکبر کے بعد اکبر بن گئی ساری ذمہ داریاں اکیلی زینب کے پاس سجاد کو بھی سہارہ دے رہی بیمہ بابا کا جنازہ بے کفن پڑا ہوا ہے اللہ اکبر ایک ایک بیبی کو سہارہ بھی دے رہی ہے تاریخ کہتی اس کے بعد رات کا سناٹا تھا فضہ قریب آئیں آکے کہتی ہیں شہزادی آپ کو پتا ہے بچے گنبریت پہ کربٹیں بدل رہیں بچوں کو نیند نہیں آتی بچے تلاش کر رہی ہوں 65 بچے تھے جب خائمہ جلا وہ 65 بچے کدھر بکھر گئے ہیں کچھ خبر نہیں ملتی زینب اٹھی یا علی مدد کہ کے جلے ہوئے خیمے کے ایک تناب اٹھائی بی بی آئی مقتل میں امی کلسون ساتھ میں تھی ایک مرتبہ زینب نے کہا بہن امی کلسون میری مدد کرو اے بہن بچے بکھر گئے ہیں ان کے والسوں کے لاشے کربلا میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کرنے نکلی یہ تو بہتر کے جنازے آ رہے ہیں ان کا بھی تو چہلوم ہے جن کے لاشے راہوں کی نظر ہو گئے ہیں ان بچوں کا بھی تو ماتم ہے کہ جو ماں کی آگوں سے بچھڑ گئے ہیں جو اونٹوں پر سے گر گئے ہیں اللہ ہو اکبر آج کس کس کا چہلوم کیا جائے تاریخ کہتی مطلب زینب پہنچی کہے بہن امی کلسون وہ دیکھو وہ پھول جیسے دو بچے ہیں زینب قریب پہنچی بہن امی کلسون سے کہتی بہن امی کلسون آہستہ سے ان بچوں کو اٹھانا میری طرف دیکھنا آہستہ سے ان بچوں کو اٹھانا لگتا ہے بھی ابھی ان کی آنکھیں لگی ہیں ہائے زینب پیاسے بچوں کو دیکھ کے رو رہی تھی دونوں بہنِ علی کی بیٹیاں ان بچوں کو اٹھانا چاہتی تھی ککمتو زینب چیخ مار کے روئی پوچھا کیا ہوا بی بی بتایا رہے یہ بچے دنیا سے گزر گئے ان کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے ان کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے اللہ ہو اکبر کس کس کا ذکر کیا جائے لعا گئی شامِ غریبہ آج چیلوم ہے زینب چیلوم کرنے بھائی کا گئی ہے شامِ غریبہ رات گزاری ہے گیارہ محرم کو گزار دئیے گئے زینب کو کچھ یاد آیا بی بی آئی اور آنے کے بعد فضہ کہتی بہن بچے سونی رہے ہیں کہ شہزادی ابباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی بات ہے تبرکات آنے لگیں گے شہزادی ابباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں یہ فقر اپنی پردہ دار بہنوں کے لئے ہے اپنے غیردار بھائیوں کے لئے ہے ان باپ کے لئے ہے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں آواز دیا بہن اے شہزادی بچے ابباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں زینب نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا لاشوں کی طرف دیکھا بکھرے وے بچوں کی طرف دیکھا سسکیاں لیتی وی ماں کی طرف دیکھا رو کر کے زینب نے کہا اللہ جانے اس لہجے میں کتنی کرب تھی کہ بی بی نے رات اندھیری غربت کی رات مقتل لاشے زینب نے دیکھا ایک گھرسوار چلا رہا ہے زینب دوری وی آئی یہ گھرسوار ٹھہر جا اللہ زینب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا آواز دیا ٹھہر جا دیکھ گھر جل گیا بچے بکھر گئے وہ فرات پہ عباس ہو گیا ابھی ابھی میرا ماں جایا پسے گردن زبا کر دیا گیا جسے اٹھارہ سال پالا ہے وہ اکبر کا لاشا ہے وہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ میرے انو محمد ہے زینب کہتی جاری بچا کچھ بھی نہیں ہے جو لوٹنا ہے دن کے اجالے میں آ جانا اب آنے والے میں تابع زبط نہ رہی چہرے سے نقاب پلٹ دیا جیسے نقاب پلٹا زینب نے دیکھا بی بی پیچھے پیروں سے دورتی ہوئی آئی آنے کے بعد جہاں بی بیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کے قریب گئی اے بھابی لیلہ تم میں کسی کے بعد جلیوی چادر کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے اے امہ فضہ جلیوی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے اے بھابی رباب جس کا اصغر مارا گیا ہے بی بی جلیوی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے زینب پریشان کیا کروگی بی بی کہا میرا بابا علی آیا ہے بابا کے سامنے کبھی بیردہ نہیں گئی مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا یعنی شام غریبہ آگئے یارہ محرم کو زینب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہائے مائے لاشوں کے درمیان سو روتی بھی گزر رہی ہے ہائے وہ بے کفن لاشے جن کے رونے والے تو موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا لی جن کا چہلم نہ ہو سکا چیلم کیسے ہوتا چیلم کیسے ہوتا کسی گھر میں کوئی جوان کی موت ہوتی ہے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو چلو ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا چلو بھائی رو رہا ہوگا چلو گھر والے رو رہے ہوں گے آپ بھی دیکھ کر کہ آپ میں بھی تابع زبن نہیں رہتی آپ دورے ہوئے جاتے ہیں آپ نے اپنے ہاں کا دیکھا ہوگا جب ہمارے ہاں فاتحہ دلوایا جاتا ہے تو مجلس ہوتی ہے اس کے بعد فاتحہ کا احتمام کیا جاتا ہے پانی رکھا جاتا ہے غزہ رکھی جاتی ہے جیسے ہی کوئی کہتا ہے فاتحہ تو دل کو تسلی تو مل جاتا ہے نا مگر ہائے وہ مائے جن کے بیٹے کربلا میں بے گورو کفن پڑے ہیں ان کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ بچوں کو پلا سکے وہ فاتحہ کیا کروائیں وہ چہلم کیا کروائیں ہاں آج انہی کا چہلم ہے آج انہی کا پرسہ ہے آج انہی کا ماتم ہے جن کے لاشے دفن نہ ہو سکے ان کی تربت آنے والی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ تربت لیے گزریں گے انشاءاللہ اسے دفن کیا جائے گا آج پردے غیب کے وارث کی خدمت میں عرض کر دینا ہے وارث حسین اے وارث حسین اے جد مظلوم پہ رونے والے اے ہم ازاداروں کے وارث اے حسین غریب کے جد آپ کی خدمت میں ہم کربلا کے پیاسوں کا پرسہ دے رہے ہیں مولا ہماری عزا کو قبول کر لینا ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا مولا کلیجہ آپ کا پھٹ رہا ہے آپ پردہ غیب میں رو رہے ہو ہائے ہمارے وارثوں کے لاشے کربلا میں بے کفن پڑے رہے مولا ہم زخموں کا مرحم لیے حاضر ہیں مولا تابوت آ رہے ہیں آج ہم اپنی گنہگار زبان سے مولا کا ذکر کرتے ہوئے پرسہ دے رہے ہیں لیجئے احتراماں کھڑے ہو جائیے آپ کے سامنے تبرکات آنے کا سلسلہ ہے دو رویا کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ دامنے وقت میں قطن گنجائش نہیں ہے یا کے بعد دیگر تبرک زیارت کے لیے لاشے کربلا میں بے کفن پڑے رہے جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے جنہیں رولایا گیا لیجئے آپ کے سامنے سب سے پہلے انسار امام حسین علیہ السلام میں جنازے آ رہے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی طربت ہے دیکھنا خود اپنے آنکھوں سے بہت چھوٹی چھوٹی طربت مجھے نہیں پتا کہ چھوٹی طربت انہوں نے کیوں رکھی ہے شاید اس لیے رکھی ہو کہ لاش مسلم کون سی کربلا میں تھی سب کے لاش کو تو ٹکڑے کر دیئے گئے تھے کوئی سجاد غریب سے پوچھے جنہوں نے لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں لیجئے برائر ابن حضیر حمدانی کا تابوس زیارت کے لیے لائے جارا آہستہ آہستہ جب تک میں نہ کہوں تبرکات نہ بھیجیں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمیر نعیم ابن عجلان کا تابوس زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے ہائی یہ ان غریبوں مظلوموں کا جنازہ ہے آپ کے سامنے برائر ابن خضیر حمدانی کا تابوس جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے چھوٹی چھوٹی طربتیں ہیں اللہ ہو اکبر یہ آپ کے سامنے مولا کی خدمت میں پرسا ہے اے زہرہ شہزادی تیرے حسین کے انسار کے تابوس شبیح تربت آ رہی ہیں عربہ بیضہ پرسا دیتے جائیں روتے جائیں اب لیجئے اس کا تابوس تربت آ رہی ہے کہ تاریخ جس کا نام نافے بتاتی ہے یہ اس غریب مولا کا ناصر ہے کہ جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی تاریخ کہتی ہے شبیہ آشور مولا کی خدمت میں آئے رو کر کے آواز دیتے ہیں مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی ہے آپ کے سامنے نافے ابن حلال کا تابوس زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب احترام سے اے نافے ہمیں یاد ہے جب آئے اپنے حبیب سے آکے کہا تھا حبیب شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے چون امام کے انسار اپنی تلوارے اپنی گردن پہ رکھے ہوئے نو محرم شبیہ آشور کی رات علی کی بیٹی کے خیموں کے سامنے کھڑے تھے حسین آئے آواز دی مولا شہزادی سے کہہ دیجئے میری شہزادی اگر ابھی حکم دے دے اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں کاٹ کے مولا کے قدموں میں رکھ دیں لیجی آپ کے سامنے دل چاہتا ہے نافے کا تابوت تربت گزر رہی ہے رو کر کے اتنا کہیں نافے کل حسین سے حسین کی غربت دیکھی نہ گئی ذرا مقتل میں آ کے دیکھو لاشوں کے درمیان حسین رو کے کہتے ہیں میرے انسار اب حسین کو کون سوار کرے گا لیجی آپ کے سامنے جناب نافے کا تابوت تربت گزر گئی اب آمادہ ہو جائیں ایک مولا کے اور ناصر کے تربت جس کی زیارت کرایا جانا کے احتبان کیا جا رہا ہے تاریخ ان کا نام ابو سمامہ سیدوی بتاتی ہے یہ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے یہ مولا کے وہ ناصر ہیں جس کے لیے غریب زہرہ آواز دے رہے ہیں ایسے چاہنے والے مجھے ملے نہ ایسے نانا کو نہ ایسے بابا کو اللہ اکبر جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہوں ہائے جو زخموں سے چور ہو لب ہل رہے ہوں تو رو رو کہ یہی کہتوں السلام علیہ کے یا عباد اللہ لیجی آپ کے سامنے ابو سمامہ سیدوی کا تابوت آگیا بشار ابن عبد کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے سب سے زیادہ ناصر مولا کے جو کوفے سے آئے ہیں مولا کی نصرت کے لیے مولا کے انثار میں سب سے زیادہ کوفے سے آنے والے مولا کے ناصر و جانسار ہے خدا کی قسم یہ کہنے والی بات ہے زمانہ پوچھ سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے در متوجہ رہے ہیں آپ کے سامنے تبرکات آ رہے ہیں سب سے پہلے حسین ابن علی نے اپنے انثار کو جام شہادت نوش کر آیا کیا وجہ تھی بنی حاشم کو نہ بھیجا ارباب اعزا یہ کربلا ہے کربلا جہاں زندہ رہنا مشکل ہے مر جانا آسان ہے عجب نہیں حسین آواز دے کہ دیر تک میرا سغر پیاسا رہے گا اے میرے مہمانوں تم پہلے جام شہادت نوش کر لو لیجی آپ کے سامنے بسر ابن عبد کا تابوت آ گیا اب آپ کے سامنے قیش ابن عبداللہ کے شبیح تبرکات زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے انشاءاللہ تھوڑے لمحے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جوان ان تربت کو دفن کریں گے آپ کو کچھ یاد آیا دو محرم کو غریب زہرہ جب سر زمین کربلا پہ پہ پہنچے تھے تو بنی عصد کے لوگوں کو بلا کے وسیعتیں کی تھی کبھی بنی عصد کے مردوں سے کبھی بنی عصد کی عورتوں سے جب سب سے وسیعتیں کر چکے تو بنی عصد کے بچوں کو بلا کے کہا تھا اے بنی عصد کے بچوں ہم نے تمہارے ماں باپ سے کہہ دیا ہے تم کھیلتے کھیلتے آنا آکے ہماری تربت پہ خاک ڈال دینا آ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ یہ تبرکات لیے گزر رہے ہیں سلام و ہمارا غریب زہرہ کی مظلومی پر لیجیے اب اس کے بعد عمر و بن کعب کا تبرکات آپ کے سامنے تربت زارت کے لئے لایا جا رہا ہے عدو اترام سے انہیں بھی سلام کیجئے پرسہ دیجئے ہاں ہاں آج کربلا والوں کا چہلوم ہے مظلوموں کا ماتم ہے غریبوں کا پرسہ ہے اللہ احتمام کرنے والوں کو سلامت رہے شرکت کرنے والوں تمہارا گھر آباد رہے تمہاری پردہ دار بہنیں سلامت رہے ارے سجاد بازاروں میں روتے ہوئے گزر رہے ہیں یہ باغیوں کی بہنیں ہیں سرنوں کے نیزہ پہ بلن کیے گئے ہیں ان کی تربت آ رہی ہے جن کے لاشے کربلا میں بے کفن پڑے رہے ہیں سلام کرتے جائیے پرسہ پیش کرتے جائیے آپ کے سامنے یہ تبرکات گزر رہے ہیں عمرو اتن کعب اب آ رہا ہے جنادہ بن کعب سلام ہو جنادہ آپ پر مولا کی نسرت کے لیے حملہ اولہ میں آپ نے جام شہدت نوز کیا ہائے بازار شہدت گرم تھا مولا کے جان سار تم پہ سلام ہو عرباب اعضاء گزارش گزار دامن وقت میں گزاری گنجائش نہیں ہے تبرکات لاتے جائیں لیجی باب کے سامنے جنادہ بن کعب جن کو سلام کرتا ہو یہ بچہ اپنے کاندوں کے چھوٹی سی تربت لی آ رہا ہے یاد آئی حسین کی وسیعت اے بنی حسد کے بچوں سلام ہو غربت حسین پر سعید ابن حارس کا آپ کے سامنے تربت لائے جا رہا ہے عدب و احترام سے سعید کو بھی سلام کر لیجئے اے سعید سلام ہو آپ کے اوپر کیا احتمام تھا زہرہ کا لال نماز ادا کر رہا تھا ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لے رہتے سعید و زہر آپ کے احتمام کو لاکھوں سلام ہو زخموں سے چور ہو کے ایک مطبع حسین نے جیسے ہی نماز مکمل کرائی گر پڑے آواز دیا مولا کیا حق وفادہ ہو چکا حسین نے آواز دیئے میرے جان سارو خدا تمہیں نمازیوں میں شمار کرے لیجئے آپ کے سامنے زہر ابن قین کا لال لا ابھی تو حسین سے متصل ہوئے تھے زخموں سے چور ہیں زہرہ کے لال نے نماز ادا کرائی ہے یہ ان نمازیوں کے جنازے ہیں کہ جنہوں نے نماز تو تمام کرائی مگر زخموں سے چور رہے حسین کو جب تانہ دیا گیا حسین کیسی آپ کی نماز آواز دی مولا آپ نماز ادا کرائے ہمانے والے تیر نیزے کو اپنے جسم پر لیں گے لیجئے اب آپ کے سامنے تاہے آمیر ابن مسلم عبدی کا اللہ اکبر یہ بھی امام حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے اور جام شہادت نوش کیا حملہ اولا میں شہید ہونے والے ان ناصر امام مظلوم پر لاکھوں سلام ہو جو حملہ اولا میں چونتیس انسار مولا کے مارے گئے تھے شہید ہوئے تھے یہ ان کے تربت آپ کے سامنے زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے لیجئے جابر ابن حجاج جن کا تابوت آ رہا ہے جن کی تربت آپ کے سامنے ہوگی خدا ان بازوں کو سلامت رکھے یہ احتمام کرنے والوں کو حیات عطا کرے اللہ زہرہ کے زخموں کا مرہم ہے سجاد کے زخموں کا مرہم ہے زانی زہرہ روتی ہوئی گزر گئی بھائیہ ترے چہنے والوں کے جنازے بے کفن پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر پروردگار آج آپ اپنے وطن میں چہلم منا رہے ہیں خالق آپ کو حیات عطا کرے آئندہ سال کربلا میں جا کر کے غریب زہرہ کے غربہ پر روکے آئیے لیجئے آپ کے سامنے جابر ابن حجاج کا تابوت زہرت کے لیے لایا جا رہا ہے ٹھہر جائیے اب اس کی تربت ہے جسے دیکھ کہ آپ اپنے آسو روک نہ سکیں گے یہ پتہ ہے کون ہے اللہ کیسے چاہنے والے مولا حسین کو ملے ہیں انہیں یقین تھا کہ زہرہ کا لال اجازت نہیں دے گا ٹھہر جائیے تربت نہیں آئے گی میری طرف دیکھیں جو آنکھیں ابھی تک نم نہ ہوئی ان کے لیے عرض کر رہا ہو آئے مولا کے سامنے اے فرزند زہرہ ہمیں اجازت دے دیں مولا نے کہا نہیں ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے کہ مولا ہمیں پتہ ہے کہ کیوں آوازی تم ان دنوں ہمارے پاس آئے تھے جب راحت کے دن تھے یہ جناب ابو ذر غفاری کی غلام ہیں جناب ابو ذر غفاری کو جب شہر بدر کر دیا گیا مولا کائنات امام حسن عرب امام حسین کے پاس آئے انہوں نے زہرہ کا گھر آباد بھی دیکھا ہے کربلا میں زہرہ کے لال کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ ہمیں پتہ ہے آپ اجازت نہیں دیں گے کہ کیوں کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے کہ خون سے بدبو آتی ہے بھئے سننا تا حسین رونے لگے خود گھوڑے پہ سوار کیا میدان مختل میں روانہ کیا جنگ کیا زخموں سے چور ہوئے حسین روتے ہوئے آئے سرزانوں پہ رکھا آسمان کی طرف دیکھا یہ میرا جون ہے جون تاریخ کہتی اس کے بعد جب ہمارا راب کا چوتھا امام با اجازے امامت کربلا میں بنی اسد کے ہمرا لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ چوتھے امام کے پاس آئے مولا یہ کس کا جنازہ ہے نور ساتھے ہو رہا ہے مجھ کو امبر کی بو آ رہی ہے زہرہ کا فرزن ہمارا آپ کا غریب چوتھا امام یہ کہ کر کے روتا ہوا خواب پہ بیٹھ گیا یہ میرے بابا کا جون ہے اللہ اکبر لیے انہی جون کی تربت آپ کے سامنے اے جون کیسا احتمام آپ نے کیا تھا اے جون آپ کے احتمام کو دنیا سلام کر رہی ہے ہاں ہاں آپ کے بیچ میں جنب جون غلام ابو ذر غفاری کی تربت ہے اے جون آپ کا لاشا دفن نہ ہو سکا ترپ کے آواز دیں گے ارے ہم قربان جائیں زہرہ کے لال پر جب ان کا جنازہ بے کفن پڑا ہے آپ کے سامنے جناب جون کا آپ تربت زہرت کے لیے لیجئے اب آپ کے سامنے اُس جوان کی تربت آ رہی ہے جس کی عمر تقریباً چوبیس سال ابھی شادی کے چند دن ہوئے ہیں ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں زند زہرہ کے پاس اللہ جانے کیسے اجازت لی ماں نے اجازت دلائی بیٹا میدان مختل میں گیا چند دن شادی کے ہوئے ہیں بیوی بھی چاہت میں ہے جیسے ہی میدان مختل میں آئے یہ کربلا ایسے ہم تک نہیں پہنچی ہے سلام ہوں ان ماں کے اوپر جو کربلا کی ماں ہیں ایک مطبع بیٹے کو رخصت کر کے خیمے کے در سے دادے شجاعت دیتی رہی بیٹا جنگ کر کے ایک مطبع خیمے کا رخ کیا پہلے حسین کو سلام کیا سر کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے یہ کہہ کے سر واپس کر دیا کہ ہم جو زہرہ کے لال کے قدموں پر قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے عزیزوں ان کا نام وہبے کلبی ہے جب وہب کی تربت سامنے آ جائے تو اس غم رسیدہ ماں کو سلام کر لینا جس کے ایک ہی بیٹا تھا اس نے بھی زہرہ کے لال کے قدموں پر قربان کر دیا بیٹا جام شہادت نوش کر چکا ماں نے پلٹ کے بیٹے کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے وہبے کلبی کے آپ کے سامنے تربت لایا جا رہا ہے عدب و اعترام سے وہب کی تربت کو سلام کر لیجئے آپ کے سامنے وہبے کلبی کی تربت زیارت کے لیے جسے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام سے وہب سلام ہو آپ پر وہب آپ کی ماں پہ سلام ہائے کیسی تربیت ہے ابھی حسین کی نسرت کے لیے آئے جام شہادت نوش کیا یہ چھوٹا سا بچہ اپنے سر پہ وہبے کلبی کی تربت لیے گزر رہا ہے غربت حسین پہ رو رہا ہے سلام غربت حسین پر یہاں تربت اٹھانے کے لیے اتنے بچے جوان بزرگ سب موجود ہیں مگر کربلا میں زہرہ کا لا لکیلے جنازے اٹھا رہا ہے لیجئے اب آپ کے سامنے قیامت برپا ہوگی انسار امام حسین میں ان کی تربت زیارت کے لیے جسے لائے جا رہا ہے حسین ابن علی کے پاس علی کی بیٹی زینب حسین کی بہنائیں بھئیہ فوجوں کا حجوم بڑھا ہے بھئیہ کیا آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں آواز دیاں ہیں کہ بھئیہ خط لکھ کے بلالو حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا خط مکمل ہو گیا زینب نے آکے آواز دی بھئیہ خط مکمل ہو گیا کہاں ہاں کہ ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیجئے کہاں بہن وہ کیا کہ حبیب جلدی کرنا اللہ ہو اکبر انہیرہ ہو رہا ہے مائے بہنیں پریشان ہوں گی ہائے کیسے میں غربتِ حسینِ مظلوم کو بیان کروں حبیب جلدی کرنا حبیب جیسے ہی کربلا پہنچے زینب نے خیمے سے سلام کہلایا حبیب نے مو پہ تماشے مارے اللہ آج وہ دن آ گیا کہ علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے لو حسین کے بشپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طربت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب اعترام سے حبیب کو بھی سلام کر لیجئے آپ انشاءاللہ کربلا زیارت کے لیے جائیں گے زریعہ حسین کے قریب حبیب کی طربت ہے حبیب کے پاس جا کے لوگ پرسہ پیز کرتے ہیں اے حبیب آپ نے تو دیکھا تھا نوازہ رسول کے ناس پیغمبر نے کیسے اٹھائے ہیں ہائے وہی زہرہ کا لال کربلا میں رو رہا ہے مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا حبیب ابن مظاہر کے فوراں بعد عربہ بیزہ اس کا جنازہ آ رہا ہے اس کی طربت ہے اس کا تابوت ہے جسے تاریخ مسلم ابن عوصہ جا کہتی ہے اے مسلم ابن عوصہ جا زخموں سے چور نجانے کربلا میں کتنے خدبے دیئے لب ہل رہے تھے حبیب قریب پہنچے آبازیہ حبیب مولا کی نسرت میں کمی نہیں ہونی چاہیے جس نے عباس غازی کو نو محرم کی شب میں بلا کے کہا تھا عباس آپ کو تو پتا ہے علی نے کس دن کے لیے مانگا ہے سوچو کیسے جانے ساتھ حسین غریب کو ملے ہیں آپ کے سامنے تابوت تربت جو بھی کہہ لیجئے یہ کربلا والوں کی مظلومی ہے آپ کے سامنے مسلم ابن عوصہ جا کی تربت زیارت کے لیے جسے لایا جا رہا ہے عدب و احترام سے سلام کر لیجئے جناب مسلم ابن عوصہ جا گزارش گزار ہوں منتظمین سے کی براہ کرم ذرا جلدی تابوت برامت کرائیں لیجئے آپ کے سامنے انس ابن حارس کا تربت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے عرباب احضاء سلام ہو آپ کی مظلومی پر مولا کے وہ ناصر جو جاملہ اولہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا جنادہ بن حارس کی تربت زیارت کے لیے اسے بھی لایا جا رہا ہے سیف بن مالک کی تربت ہے سلام کرتے جائیے ابو شانہ کا تابوت تربت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے ماں شب بن ریاہی عرباب احضاء یہ جنابِ حر کا وہ قبیلہ ہے جو مولا کی نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا پہ آیا کبھی ایک ایک کر تابوت آ رہے ہیں کبھی ایک شاد تابوت لائے جا رہے ہیں اس منظر کو آپ سمات کر رہے ہیں یہ حسین ہے حسین جو کبھی ایک ایک جنازہ ہوتا رہا ہے ہائے اکیلہ حسین ایک گھر سے لڑنے والے اتنے جنازے ہیں اگر دنیا کے کوئی غیر قوم آ جائے اور آ کر کے دیکھے یہ جنازے نکل رہے ہیں وہ اتنا تو ضرور پوچھے گا کیا ایک گھر کے ہیں تو بتایا یہی جائے گا ہاں فرزند زہرانے اکیلے اٹھائے ہیں مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امارت کے لیے لائے جا رہا ہے زرغام ابن مالک سلام ہو آپ کے اوپر اس کے ساتھ عمرو ابن انساری سوار ابن عمیر عرباب عزا آپ کے سامنے یہ وہ انسار ہیں عرباب عزا جن کے تعبوز زارت کے لیے لائے جا رہے ہیں نصر ابن ابی نیذر مسلم ابن کسیر ان کے تبرکات زارت کے لیے آ رہے ہیں نصر ابن ابی نیذر اور جناب مسلم ابن کسیر ان کے تبرکات تربت کے لیے آئیں گے زارت کرتے جائیے گا پرسہ دیتے جائیے گا سلام ہو کربلا کے ان مظلوموں پر جو نصرت امام میں سرزمین کربلا پہ تشریف لائے ہائے یزید فوج نے اپنے کچھ تحائے نجیس کو دفن کر دیا مگر حسین مسلم ابن کسیر علی ابن حر اور آپ کے سامنے نصر ابن نیذر کا تابوت اور تربت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے عربابِ عزا یہ عبد الرحمانِ غفار سلام ہو آپ پر امار ابن حسان عربابِ عزا یہ تبرکات ایک ایک کرہیں گزر رہے ہیں پرسہ دیتے جائیے حباب ابن حارس کے تبرکات اور یہ تربت ہے سلام ہو ان مظلوموں پر یہ شوزب جنابِ شبیب ابنِ شبیبِ شاکری جو مولا کی نصرت کے لیے سرزمینِ کربلا پہ تشریف لائے عبداللہ ابنِ غفاری یہ بھی مولا کی نصرت میں جامِ شہادت نوش کیا یہ سب حملہِ اولہ کے جانسار مولا کے ہیں عمرو ابنِ انساری جن کے تابوت زارت کے لیے لائے جا رہا ہے زاہد ابنِ عمرو سلام ہو آپ پر زاہد ابنِ عمرو سلام ہو آپ کی مظلومی پر عربابِ عزا یہ تمام تبرکات ایک ایک کر آپ کے بیش سے گزر رہے ہیں لیجئے زاہد کا تابوت بھی آپ کے بیش سے گزر گیا آپ نے پرچہ پیش کر لیا ہار بابِ عزا میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں تاریخ بتاتی ہے جنابِ زہیر ابنِ قین جنابِ زہیر ابنِ قین جنہوں نے اپنے غلام ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کر کے بھیجا جاؤ تمہارا آقا مارا جا چکا ہے یزیدی فوج نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا یزید نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا ہے یہ کفن لے جا کر کے اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر دینا وہ کفن لے کے واپس آ گیا رو رو کے کہتا ہائے کفن ایک ہے لاشِ بہتر ہیں میں کس کس کو کفن دوں لیجئے جندب ابنِ حجائر آپ کے سامنے میں نے جن کے نام لیے ان کے تابوت ماں بہنوں کے بیش سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں اسلام جناب غلامِ ترکی ہیں جنابِ شعزب جو اور جنابِ عبیس ابنِ شبیبِ شاکری جن کے لیے امیرِ کائنات علی ابنِ عبیطاریب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ان جیسے زمین پر اگر ایک ہزار ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے عربابِ عزا جنابِ شعزب کا تابوت زہرت کے لیے لائے گیا اور آپ کے بیش سے گزر رہا ہے آپ سلام کر رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں شعزب آپ کا لاشا سرزمینِ کربلا پہ بے کفن پڑا رہا شعزب آپ جنابِ عبیس کے شاگرد ہیں مولا کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا پہ تشریف لائے اور مولا کے قدموں میں آپ نے جان قربان کیا اور آپ نے جامِ شہادت نوش کیا انسارِ امامِ مظلوم کے یہ تابوت آپ کے بیش سے گزر رہے ہیں ہاں اب آپ کے بیش میں جو تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے یہ ان کا تابوت ہے جیسے دنیا سلام کیوں نہ کرے عربہ بیضہ رات کا سرناٹہ ہے خیموں سے سسکیوں کی آوازیں ہیں یہ بے چین خیمے کے در پہ ٹہل رہے ہیں ایک سپاہی قریب آیا اور آ کر کے کہتا ہے اتنا بتاؤ تم موت سے ڈر رہا کہ نہیں نہیں کہ ہم سے کوئی اگر پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے اتنا بتاؤ موت سے ڈر رہے وہ بھوکے ہیں وہ پیاسے ہیں پردیسی ہیں آواز دیا موت سے کون ڈر رہا کہ پھر کہ جاننا چاہتے ہو کہاں کہاں میرے ساتھ آؤ ساتھ میں لے کر کے آئے فوجیں آرام کر رہی تھی ایک مرتبہ پشت خیمہ کی طرف متوجہ میری طرف رہیے گا کہ لے جا پھٹ جائے گا پشت خیمہ پہ لے کے آئے سنو کوئی آواز سنائی دے رہی کہاں ہاں کا کیسی آواز کا حسین کے خیموں سے بچوں کے سسکیوں کی آواز آ رہی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کا بس یہ وہی آوازیں ہیں جس نے مجھے توڑ کر کے رکھ دیا جس نے میرے وجود کو ہلا دیا اس لیے کہ کل محشر میں اگر پیغمبر نے پوچھ لیا میرے بچے پیاسے کربلا میرے فراب بہتی رہی ان سب کا ذمہ دار میں ہوں اور باب اعزاء آواز دیا میں تو چلا یہ کہہ کر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے بیٹا آیا بابا کہاں کا حسین کی طرف بھائی آیا کہاں کا حسین کی طرف گھوڑے کو ایڑ دی بڑھایا بیٹا بھائی ساتھ ہو لیے اب جو چلے ہیں چند قدم پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑا روک دیا بیٹے نے پوچھا بابا آپ نے گھوڑا کیوں روکا کہاں میرے لال تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں حسین ابن علی کی طرف کہاں تمہیں پتہ ہے بابا کی خطہ کتنی بڑی ہے میں حسین سے نظریں کیسے ملاؤں گا کہاں پھر کہاں میری آنکھوں میں پٹی باندو آنکھوں پہ پٹی باندوائی چند قدم چلا آواز دی ٹھہر جاؤ کہاں کیا ہوا کہاں میرا جرم بڑا ہے میں زہرہ کے لال کے سامنے کیسے جاؤں گا کہاں بابا کیا کیا جائے کہاں میری خطہ بڑی ہے میرا ہاتھ ایسے باندو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے ہاتھ بندوایا اب گھوڑے پہ سوال ہوا چلنے لگا بیٹا کہتاں اللہ اکبر کہاں کیا ہوا کہاں باس آ رہے ہیں آواز دی اللہ اکبر کہاں کیا ہوا کہاں اکبر آ رہے ہیں کہاں اللہ اکبر کہاں کیا ہوا کہاں زہرہ کا لال خود آ رہا ہے بجھنا سننا تک گھوڑے سے خود کو گرا دیا زہرہ کے لال کے قدموں میں سر رکھا حسین نے اٹھایا آنکھوں سے پٹیاں کھولی ہاتھ کھولا کلیجے سے لگا لیا اے میرے مہمان تو ایسے لمحے میں آیا ہے جب زہرہ کا لال خدمت کرنے کے لئے پانی بھی نہیں ہے بیٹھ جاؤ مگر یہ مڑھ مڑھ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے اے ہر تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے آواز دی مولا میری خطہ بڑی ہے کیا معاف ہو سکتی ہے کہ میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا ہر کچھ راحت ملی ابھی ہر خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے آج اب نہیں آواز دے گا میں ایک ڈر یہ رہا ہوں کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہیں یہ نہ کہہ دے آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں ابھی ہر یا سوچی رہا تھا کسی نے آگے کہا ہر تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے ہر نے موپے تماشے مارے اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے یہ اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے یہ ہار با بیضا انہی کا چہلوم ہے جو ہر اپنے بیٹے کے ویعت پہ گیا نگر حسین پہلے پہنچ گئے لیجی آپ کے سامنے یہ تابو جو زہرت کے لیے گزرے سوید بن عمرو کا تابو زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے حباب ابن عمر کا تربت آ رہی ہے حربنِ حر کا تربت لائے جا رہا ہے حب شابینِ قیش کی تربت آپ کے سامنے زہرت کے لیے لائے جاہے گا ارباب ازا گزارش ہے اے احتمام کرنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے میں گزارش کرنا ہوں یہ سامنے جو بہنیں کھڑی گئی ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھ جائیں تاکہ تربت مجھے نظر آئے ارباب ازا آپ کے سامنے ذرا دیکھیں یہ تربت زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے سلام ہو آپ کے سامنے حر کا یہ تابوت آ گیا حر کی یہ تربت آ گئی ہے حر تم پہ سلام ہو تم نے اس بات کا پاس و لحاظ رکھا لیجی آپ کے سامنے حضرتِ حر کا تابوت زہرت کے لیے لائے گیا سلام کر لیا حب شابینِ قیش کا تابوت ہے سلام ہو آپ کے اوپر بھی اس کے ساتھ ساتھ زرغام بن مالک ہیں اے زرغام آپ پہ بھی سلام ہو آپ کی غربت پہ سلام ہو ہائے حسین نے جنازہ اٹھایا آپ کی خوش نصیبی پہ سلام عمرو ابن غفاری کا تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے ارباب ازا عمرو ابن انساری کا تابوت سوار بن عمیر کی تربت ہے ہاں ہاں سلام ہو سلام ہو امار ابن ابی سلامہ پر یہ تین تربت جو آپ کے سامنے زہرت کے لیے جنہیں لائے جا رہا ہے آج اس چہلن کے موقع پر ان کی تربت کو دفن کیا جائے گا پردہ غیب کے وارش کو پرشا دیا جائے گا ان کے زخموں کا مرہم پیش کریں گے ہائے حسین آپ کی مظلومیت پہ لاکھوں سلام ہو اتنے جنازے آپ نکلے سرزمینِ کربلا پہ اٹھائے لیجئے امار بن علیہ السلامہ کے تربت زہرت کے لیے لائے گیا قاری ابن عبداللہ صحیف بن حارس جندہ تین تربت ایک ساتھ زہرت کے لیے نہیں بھی لائے جائے گا مولا کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا پہ جو ناصر آئے ہیں سب سے زیادہ کوفے سے دو مدینے سے مکہ سے بسرے سے ارباہ بہزہ یہ مولا کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا پہ آئے چون انسار مولا کے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حملہ اولہ جنگِ مغلوبہ یہ کربلا کی وہ جنگ ہے جس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہائے شبِ آشور کا وہ منظر جب حسین رو کے کہتے تھے اے میرے جانساروں جاؤ تم چلے جاؤ مگر حسین کا ساتھ چھوڑ کے جانے کو یہ تیار نہ تھے لیجئے سید بن حارس کا تابوت آپ کے درمیان آگیا سلام کر لیجئے جنابِ جندب ابنِ حجائر کا تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہا ہے اب آپ کے سامنے سلمان بنِ مزاریب ہیں سلام ہو ان پر بھی یہ حسینِ غریب کی نسرت کے لیے سرزمینِ کربلا پر آئے اور مولا کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی اور ایک ہی آواز بلند کرتے رہے مولا ہمیں بار بار زندگی ملتی رہے ہم ایسے ہی جام شہادت نوش کرتے رہیں گے آپ پہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے آپ کے سامنے سلمان بنِ مزاریب یہ ایک کیامنوہ تابوت تربت آپ کے بیچ میں زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے تین تربت انسار کی اور بچی ہے اربابِ اعزاء ان میں سعید ابنِ عبداللہ کی تربت زہرت کے لیے جسے لائے جا رہا ہے سلام کر لیجئے پرسہ پیش کر دیجئے آپ کے سامنے سعید ہیں سلام ہو اس کے بعد جنابِ حلال ابنِ نافے جنہیں نافے ابنِ حلال تاریخ و مقتل بیان کرتی ہے حسینِ غریب کے بنسرت میں رات کا سناٹا ہے آپ مولا کے پیچھے محسوس یہ ہوا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے حسین نے جو پلٹ کر کے دیکھا تو عجیب منظر تھا آواز دیے نافے میرے قریب آجا وہ نافے آپ کے سامنے تربت گزر رہی ہے سلام کر لینا آواز دی نافے میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ اپنے بچوں میں چلے جاؤ تمہارا آباد گھر ہے آواز دی مولا میں ماؤں سے نہیں ڈر رہا آواز دیے نافے میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اپنے گھر اپنے بچوں میں چلے جاؤ وہ کہتا ہے میرے اندر تابع زبط نہ رہی میں بیٹھ گیا میں نے کہا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال وہ جو خیمے میں بچے اللہ تش اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں آواز دیے نافے تو جاننا چاہتا ہے نا کہ میں کہا جا رہا ہوں آواز دیہا بولا میں جاننا چاہتا ہوں کہا میرے ساتھ آؤ حسین ابن علی اپنے ساتھ لے کر کے چلے اور جیسے ہی آئے کہا دیکھو میں پشت خیمہ کی طرف جا رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں جنگ چھڑ جائے اللہ ان خیموں پر حملہ کر دے اس کے بعد لیا اور لے کر کے کہا تم یہی ٹھہر جاؤ میں نشیب میں جا رہا ہوں اے نافے جاننا چاہتا نشیب میں کیوں جا رہا ہوں کہا جی مولا کبھا میری ماں بالوں کو بکھرایا اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میں زبا کیا جاؤں گا اس کے بعد کہتا ہے مولا آئے روتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئے وہ خیمہ علی کی بیٹی زینب کا تھا میری طرف متوجہ رہنا آخری تابوت آنے والا ہے عرباب اعزہ ناصر امام حسین کا مارباب اعزہ جیسے ہی زینب شہزادی کے خیمے میں گئے وہ کہتا ہے مولا کے رونے کی آواز آئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے ایک جملہ سنا مولا فرماتے ہیں زینب شہزادی بھائیہ ایسا تو نہیں یہ ناصر آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے بھائیہ سننا تھا مجھ میں تابع زبط نہ نہیں میں دوڑا ہوا ہے خیمے میں آیا وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے ہیں میری کیفیت دیکھی میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا آواز دی کیا تم موشہ ڈر رہا ہے کہا خدا کے قسم میں موشہ نہیں ڈر رہا کہا تجھے پتہ نہیں حسین کون ہے حسین نے بیعت واپس لے لی ہے جانا چاہو تو چلے جاؤ کہا اے حبیب موشہ میں نہیں ڈر رہا بلکہ میرے چہرے کا رنگ زرد اس لیے ہے کہ تم بھی سنو گے تو برداشت نگر پہو گے کہا کیا ہوا کہا ہماری شہزادیوں کو ہم پہ بھروسہ نہیں کہا کیا ہوا کہ میں نے گفتگو سنی شہزادی رو کے کہتی بھائیہ ایسا تو نہیں صبح جب جنگ چڑے تو آپ کے چانے والے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں اتنا سننا تھا کہ حبیب میں تابع زبط نہ رہی تنوار اٹھائی تکبیر بلند کیا تکبیر میں اتنا کرب تھا کہ بنی حاشم خیمے سے اپنی اپنی تلواریں لئے ہوئے چون انصار اپنی اپنی تلواریں لئے ہوئے کہ اے بنی حاشم کے بچوں جاؤں خیمے میں چلے جاؤ حبیب تھے بچے خیمے میں چلے گئے آواز دیا انصار میرے قریب آؤ سارے انصار قریب آئے کہ سنو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرنا کہ حبیب حکم کرو کہ اپنی اپنی تلواریں باہر نیام سے کرو سب نے تلواریں نکالی کہا اپنی اپنی گردنوں پہ رکھ لو سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھ لیں کہا چلو علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی درف یہ چون انسار رات نو محرم کی ہے علی کی بیٹی کے خیمے کی تربو رہے ہیں جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے خیمے کا پردہ اٹھا حسین باہر آئے آواز دیا اے حبیب میں نے اپنی بہنوں کو یقین دلا دیا آواز دی نئی آقا جا کے شہزادی سے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے اگر میری آقا زادی حکم دے دے اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنیں کات کے مولا کے قدموں میں رکھ دوں میں کہوں گے اے حبیب آج نو محرم ہیں دس محرم کو زینب بہت یاد کرے گی ہائے لاشے ہوں گی لیجی آپ کے سامنے حلال نافع کا تابوت گزر چکا ہے اب آپ کے سامنے ناصر امام حسین میں آپ کے سامنے یہ آخری تابوت عبداللہ ابن سبیت کا لائے جا رہا ہے سلام ہو ارباب اعزا ناصر امام مظلوم ہیں دیکھو وہ تربت آ رہی ہے ہائے ان کی غربت پہ سلام اے انصار امام مظلوم کیا دلیری کی جنگ لڑی آپ نے جب تک آپ تھے زینب کو بھروسہ تھا مگر ہائے حسین حسین مظلوم کی غربت یہ چون انصار مولا مظلوم کے مارے جا چکے ختم ہوئے انصار نوز کر چکے جام شہادت حسین سر جھکائے ہوئے در خیمہ پہ کھڑے ہیں حسین سر جھکائے ہوئے در خیمہ پہ کھڑے ہیں کیا سن رہے ہیں آپ حسین سر جھکائے ہوئے در خیمہ پہ کھڑے ہیں لیجئے اب فاطمہ کا گھر تاراج ہونے والا ہے بطول کا گھر اجوننے والا ہے آج بنی حاشم کا چہلوم ہے آج کربلا کے مظلوموں کا چہلوم ہے میری طرف دیکھنا اب میں بہت وقت آپ کے سامنے یہ انصار کے تابود گزر گئے آپ پرسہ دے رہے ہیں میری طرف دیکھیں آپ آپ کے سامنے تبرکات آنے والے ہیں کیسے ارز کروں کیا ارز کروں کیا زینب اسی دن کے لیے نے لے کر کے آئی تھی حسین اسی لیے لے کر کے آئے تھے زینب کو بہت یاد آیا گیارہ محرم کو جب حسس سے انہی لاشوں کی طرف دیکھ رہی تھی اے میرے بنی حاسم کے جوانوں کل جب میں مدینہ سے چلی تھی تو تم یہ کہتے تھے سہزادی میں سوار کر دو پھپی اممہ میں سوار کر دو اممہ میں سوار کر دو اے میرے بچوں آج زینب کو کون سوار کرے گا یاد آیا کچھ آپ کو ارے نہ یاد آیا ہو تو میں یاد دلاؤں مدینہ میں اٹھائیس رجب کو جب علی کی بیٹی اماری پہ سوار ہونے کے لیے آئی ساری بی بیاں سوار ہو گئی تو عباس غازی نے آواز بلند کرنا شروع کیا الہجاب 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 آج ایک بتیس سال کا شیر ہے جو پردہ پردہ پردے کی آواز دے رہے عباس کون آ رہا ہے کہ میری شہزادی زینب آ رہی ہے آج زینب کی کیفیت کیا ہوگی جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس شیر عباس جیسا بھائی ہو بی بی آ گئی حسین بیٹھے ہوئے ہیں محمل سج گئی عباس آگے بڑھے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے ام البنین کا فرزن جسے علی نے دعاوں میں مانگا تھا شہزادی میں سوار کر دوں زینب کہتی ہے نہیں عباس علی اکبر آگے بڑھے پپی اممہ میں سوار کر دوں اٹھارہ سال پالا ہے زینب کہتی ہے نہیں اکبر عون محمد آگے بڑھے اممہ میں سوار کر دوں کہتی ہے نہیں میرے بچوں قاسم آگے بڑھے پپی اممہ یتیم بھائی کی یتیم نشانی ہوں آواز دی نہیں میرے بیٹے زینب کا دل بھر آیا اے میری ماں بہنوں بنی حاشم کے تابوت آنے والے ہیں زینب کا دل بھر آیا حسین کی طرف دیکھ کے رونے لگی آواز دیا بھائیہ دیکھ رہے ہو انہیں بھائیہ دیکھ رہے ہو انہیں یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو ان میں وہ مجھے سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے یہ سننا تا حسین نے اشارہ کیا بنی حاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز دیا سجاد میرا نال آپ آگے بڑھو آپ ہی وہ ہوگے جو زینب کو سوار بھی کروگے زینب کو مدینے میں اتاروگے بھی نو بنی حاشم کے تابوت آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا ہائے زینب اکیلی ہے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیڑوں میں بیڑیاں ہیں لیجی آپ کے سامنے بنی حاشم کے تابوت آنے لگے آپ کے سامنے تین تابوت ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں یہ فرزندان اکیل کے تابوت ہیں اے اکیل آپ پہ سلام آپ کو جب کربلا میں حسین غریب کے شہادت کی خبر ملی تو آپ تڑپ گئے تھے آپ نے اللہ سے دعا کر کے بیٹے مانگے اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے بیٹے بھوکے پیاسے رہ کر حسین غریب کے نسرت کے کام آگئے اے فرزندان اکیل جعفر آپ پہ سلام عبد الرحمان آپ پہ سلام محمد ابن سعید سب سے پیچھے ہیں جنہوں نے ایسی جنگ لڑی بہت کم سن ہیں ایک مرتبہ تیر ہاتھوں میں پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا لئین نے چھپ کر کے حملہ کیا اسی حال میں گھورے سے زمین پہ آئے اللہ اللہ اقیل کی روح ترب گئی ہوگی لیجیے فرزندان اقیل کے آپ کے سامنے تربت گزر گئی لوگ ان یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں جن کے بابا کا لاشا کوفے میں بڑی بے دردی سے کوفے کی گلیوں میں پھر آیا گیا ہائے مسلم کے نون حالوں کو سلام آپ کے سامنے فرزندان مسلم کے تابوت لائے جا رہے ہیں محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم سلام کر لیجئے محمد ابن مسلم آپ پہ سلام ایسا کسی کا اجڑا ہوا گھر دیکھا ہے آپ نے جیسا ہائے بطول کا گھر اجڑا ہے یہ مسلم ہیں دو بیٹے کربلا میں مارے گئے دو بیٹے کوفے میں مارے گئے خود وارث کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا ہے آج یتیمان مسلم کا چہلوں کرنے آئے ہو پرسہ دے لو زہرہ کے لال کو لیجئے یتیمان مسلم محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کے تابوت تبرکات گزر گئے اب ذرا ٹھہر جائیے آپ کے سامنے جب یہ چار تابوت آئیں گے تو آپ کا کلیجہ تڑپ جائے گا سننا کسی بی بی کی رونے کی آواز آئے گی کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے ام البنین کے نونحالوں کے تابوت آ رہے ہیں جب امیر کائنات کے گھر آئیں در کو چوما آواز دیا زہرہ شہزادی کی چوکھٹ کو چوم کر کے سامنے زہرہ شہزادی کے بچے تھے آواز دیا بچوں ہمیں ماں کہہ کے نہیں بلانا ہم اس گھر کی کنیز بن کر کے آئے ہیں امیر کائنات آپ کا نام فاطمہ تھا جیسے ہی گھر میں آئیں علی فاطمہ 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 کہکے بلاتے تھے امیر کائنات کے سامنے آئیں رو کے کہتی ہیں یا علی آپ مجھے فاطمہ کہکے نہ بلائے کرے پوچھا کیوں کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہکے بلاتے ہیں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ بنت رسول کے بچے اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتے ہیں آوازی اللہ اتنا خیال آوازی بی بی آج سے میں آپ کو ام البنین کا لقب دیتا ہوں اللہ آپ کو بیٹے عطا کرے گا اللہ وہ بیٹے عطا کرے گا جنہیں زمانہ قیامت تک سلام کرتا رہے گا دیکھو اسی ام البنین کا اجڑا ہوا گھر ہے جس نے اپنے بہادر بیٹوں کو کربلا حسین کی نسرت کے لیے بھیجا تھا جب شہادت کی خبر ملی تو تابع زبط نہ رہی آوازی اے میرے بچوں آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے عمران ابن علی عبداللہ ابن علی محمد ابن علی قیاب کے سامنے ام البنین کے فرزندوں کا جعفر ابن علی ہائے جیسا گھر ام البنین کا بکھرا ہے زینب شہزادی کہتی ہیں عید پہلی مدینے میں جب آئی چلو چل کے اممہ ام البنین کو پرسہ دے کے آئیں اس لیے کہ اممہ ام البنین کا گھر ویران ہو گیا ہے یہ بی بی جب تک زندہ رہی مرسیہ پڑتی رہی اپنے بچوں کی تربت کے نشان بناتی تھی کہتی تھی اے میرے بیٹے جعفر میں تم پہ نہ روں گی اے محمد میں تم پہ نہ روں گی اے عبداللہ میں تم پہ نہ روں گی اے میرے بچوں یہ کہہ کر کہ حسین کی تربت کا نشان بناتی آواز دیتی حسین میں تم پہ روں گی اے میرے بچوں یہ نہ پوچھنا اممہ مجھ پہ کیوں نہیں رو رہی ہو اس لیے کہ تمہارے سر پہ ماں کا سایہ ہے حسین کے سر پہ ماں کا سایا نہیں ہے لیجئے آپ کے سامنے ام البنین کے فرزندوں کے تابوت گزر گئے اب اس کا جنازہ اس کی تربت آ رہی ہے ہائے جس کے لاز کے ٹکڑے کیے گئے کیسا گھر اجڑا ہے اے فرواں تیری غربت پہ سلام شوہر کو زہر دیا گیا لاز کے ٹکڑے بیٹے کے کر دیئے گئے ہائے وہ بی بی جس نے اپنے شوہر کے تشت میں جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے کربلا میں بیٹے کی لاز کے ٹکڑے دیکھے ہیں لو قاسم کا جنازہ آ رہا ہے قاسم کی تربت ہے آپ کے سامنے محمد ابن جناب قاسم ابن امام حسن محمد ابن امام حسن کا تابوت اور تربت عبداللہ ابن امام حسن ہائے حسن کے فرزندوں آپ کی غربت پہ سلام آپ کی مظلومی پہ سلام اللہ حسین کی نشرت کے لیے حسن آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے آپ کے بیٹوں کو کفن بھی نہ ملا لیجئے یہ حسن کے نونحالوں کے تابوت گزر رہے ہیں سلام کر لیجئے آپ کے سامنے فرزندان حسن یتیمان حسن کے تبرکات ہیں اب ہاں سرو سینہ پیٹیے ماتم کیجئے روئیے کلیجہ پھٹ جائے گا اس لیے کہ ان بچوں کی تربت آ رہی ہے جن کی ماں موجود تھی مگر رونا تھا تھا رو نہ سکی سمجھ گئے میں زینب کے انو محمد کی بات کر رہا ہوں لیجئے اس بی بی کے بچوں کی تربت آ رہی ہے جب سے ماں سے رخصت ہوئے ہیں بچ پر ہمارا نام آ جائے مگر بی بی نے جب سے رخصت کیا ہے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا کربلا سے زندان زندان سے چہلم کرنے کربلا کربلا سے لوٹ کے مدینے آ گئی مگر اپنے بچوں کو یاد نہ کیا یہ بی بی جب لوٹ کے مدینے آئی ایک مرتبہ عبداللہ نے بازووں کو پکڑا آواز دی بی بی گھر چلو جیسے ہی بازو پکڑ کے گھر لائے تو ایک مرتبہ پہلا قدم رکھا کربلا کا رخ کیا تڑپ کر کے آواز دیا اے میرے بچوں ماں تمہیں یاد کر رہی ہے اللہ اللہ بچوں نے کربلا سے آواز دی ہوگی اممہ ہائے یہ بیٹے تیرا انتظار کر رہے تھے ہم ماں کیا ہم نے وہ حق ادا کر دیا جس کی آپ نے امید کی تھی عجب نہیں ماں آواز دے گی میرے بچوں تم نے ماں کو سرخرو کر دیا لو زینب کے انہوں محمد کی تربت آ رہی ہے اے اونو محمد ہائے زینب کا کلیجہ اس وقت پھڑ گیا جب تمہارے سرائے شام کی عورتوں نے کہا اے کاش لگتا یہ ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے آواز دیا ایسا نہ کہو وہ اپنے مظلوم بھئیہ پہ آنسو بہا رہی ہے لیجئے اونو محمد آپ کی غربت پہ سلام ہائے زینب کا تو گھر ہجڑ گیا اے اونو محمد حسین نے کیسے رخصت کیا عباس نے لاشا اٹھایا ایک کا جنازہ عباس نے ایک کا جنازہ حسین نے ماں مسلے پہ بیٹھی تھی داہینی طرف حسین کے قاجہ ان کا جنازہ بائیں طرف محمد کا جنازہ زینب نے جنازے دیکھے سرسجدے میں رکھ دیا بارِ الہا ترہ لاکھ لاکھ شکر ہے زینب کو بچوں نے سرخرو کر دیا لیجئے زینب کیونوں محمد کے تبرکات آپ کے درمیان سے گزر گئے سلام کرتے جائیے پورسہ پیس کرتے جائیے اونو محمد کے بعد اب آپ کے سامنے اس غریب کا کہ جسے اگر میں صرف نام لے لیوں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس لیے کہ سوچیں کیا علی نے اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ یہ جنازے کربلا میں اٹھائے کیا علی نے اسی دن کے لیے مانگا تھا غازی کے صبر کو ہمارا لاکھوں سلام ہو سن لینا بہت آسان ہے ارباب اعزاء کوئی غازی سے پوچھے ایک ایک جنازہ اٹھا کر کے روتے رہے ہیں مگر اطاعت امام کسے کہتے ہیں یہ غازی نے سکھایا ہے بس ایک جملہ کہہ کر کہ آگے بڑھ جاؤں گا غازی کا تبرکات آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جائے گا میری طرف دیکھیں حسین کے سامنے لاشے اٹھانے کے بعد دونوں محمد کے آئے مولا ہمیں اجازت دے دے حسین ابن علی نے کہا میرے بھائی میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں آواز دیا آقا کیا کہا آپ نے کہا باس تم میرے لشکر کے علمدار ہو میری طرف دیکھنا کچھ بولے نہیں سامنے دیکھا داہینی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا پلٹ کے مقتل کی طرف دیکھا رونے لگے آواز دیا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں ہائے عباس جس نے ایک ایک جنازے اٹھائے ہو سکینہ دوڑی ہوئی آئی میرا اسغر مر جائے گا علم لے کر کے فراد کی طرف مشک لیا سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشک باندھی عجب نہیں دل چاہتا ہے آواز دوں اے سکینہ یہ علم میں مشک نہیں باندھ رہی ہو بی بی نہ باندھو مشک اب باندھ جائے گا اے عرباب ایزا مشک لے کے چلے مشک چھد گئی اب باس نے گھوڑا واپس کر لیا اے اب باس سکینہ انتظار کر رہی ہے اب باس آواز دیں گے ہائے الگ بات کے بازو کٹ گئے مگر میں نے مشک کو بچانے کی کوشش کیا جب جب علم نظر آئے گا مشک اس میں نظر آئے گی اے میری بھتیجی شکینہ میں تم سے الگ نہیں ہوں ہائے زندانِ شام میں موت کی آخری سسکی لی ہوگی تو اتنا ضرور کہا ہوگا اے بھائیہ سید سجاد کہہ دینا چچا ترے بات تیری بھتیجی کو رولایا گیا لیجی اباسِ غازی کی تربت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے سلام کر لیجیے پرسہ پیز کر لیجیے اے اباسِ غازی عالمِ مبارک آگے آگے ہے آگے علم ہے اس لیے علم پہلے ہے تابوت باب میں ہے کہ حسین پہلے علم لے کے آئے تھے اس لیے علم آ رہا ہے جنازہ نہیں لائے تھے مگر یہ سوگوار حسین کے زخموں کا مرہم اے غازی تیرا جنازہ نہ اٹھ سکا مگر ہم جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ام البنین آپ کے پیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں اے ام البنین آپ کے بیٹے کے سر پہ نیزہ لگا بازو کٹے یہ عالمِ مبارک ہے یہ غازی کی چھوٹی سی تربت ہے کہیں زینب دیکھ کے پوچھ نہ لے کہ میرے بھائیہ کا قد بڑا تھا قامت بڑی تھی یہ تربت اتنی چھوٹی کیوں ہے شاید سوگوار آواز دیں گے بی بی سجادِ غریب سے پوچھو جس نے چچا ابباس کے لاز کے ٹکڑے اٹھا کے دفن کیے تھے لیجی آپ کے سامنے عالمِ مبارک غازی کی چھوٹی سی تربت آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے آج کربلا والوں کا چہلم ہے آج کربلا والوں کا ماتم ہے ہاں ہاں اچھا ہوا ابباس آپ نے جامع شہادت نوش کر لیا ورنہ یہ منظر آپ سے دیکھا نہ جاتا اے غازی اچھا ہوا آپ نے بازو کٹا لیے ورنہ آپ سے یہ منظر دیکھا نہ جاتا عجب نہیں غازی پوچھیں گے کون سا منظر غازی اکبر کے سینے پہ برچی لگی ہے حسین جوان بیٹے کی میت اٹھانے جا رہے ہیں اللہ ہو اکبر اے میری ماں و بہنوں اپنے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو رکھنا ہائے اگر ماں کے سامنے جوان بیٹا لایا جائے جو دنیا سے گزر گیا ہو تو ماں میں دیکھنے کتابِ ضبط نہیں رہتی ہائے لائلہ جس کا اکبر خیمے پیار ہا ہے حسین اپنے بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں خیمے میں بچوں سے دیکھا نہ گیا چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے آئے آ کر کے کسی نے اکبر کا پیر پکڑا کسی نے اکبر کا ہاتھ پکڑا حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے بیٹا کئی مرتبہ خیمے میں گیا کئی مرتبہ خیمے سے رخصت ہوا حسین ہر بار کہتے ہیں بیٹا خیمے میں چلا جا میری کوئی بہن مر جائے گی بیٹا خیمے میں چلا جا تری ماں مر جائے گی اکبر رو کے کہتا بابا جب مقتل میں بھیجنا نہیں ہے تو رخصت کیوں کرتے ہو آواز دی میرے لال کاش آج تُو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا اکبر میرے لئے کیا ہے بیک مرتبہ آواز دیا میں حسین ہو کے تجھے نہ رکوں گا تُو جان پرددان بی بیا جانے اکبر کو یقین ہو گیا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا ارباب ازا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا مقتل کی طرف بولہا تھا کہ کہ آواز آئی بھائیہ ٹھہر جا اکبر نے دیکھا خیمے کے در پہ چار برس کی بہن آواز دے رہی تھی اکبر گھوڑے سے اترا اپنی بہن کو اپنے کلیجے سے لگا لیا کہ بھائیہ جاؤ میں روکتی نہیں اے بھائیہ کسی کا وعدہ پورا کرنا ہے کہا وہ کیا اکبر کا گریبان چاک کیا سینے کا بوسا لیا اے بہن یہ کیا آوازی بھائیہ مدینے والی بہن صغرہ کی طرف سے ہے جس نے کہا تھا اے بہن میں اگر بیماری کی وجہ سے زندہ نہ رہ سکوں مر جاؤں تو میری طرف سے اکبر کو اب شادی ہو تو پیار کر لینا بھائیہ تیری شادی تو ہوئی نہیں مقتل میں خون میں نہانے جا رہا ہے کل صغرہ پوچھنا لے اے سکینہ تُو نے میرا وعدہ پورا لکھیا بھائیہ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہاں اے سکینہ نے اکبر کا جنازہ کیسے دیکھا ہوگا نو حسین کے اٹھارہ برس کے یوشف کا جنازہ رہا ہے جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر حسین کیسے اٹھا ہوگے لاش اے اکبر حیراشہ ہاتھوں میں ہو تین روز کے پیاسے مدد کے واسطے حباز کو بلا لیجئے ہاں اے اکبار کیا لیلہ نے اسی دن کے لیے پالا تھا زینب رو رو کے کہتی تھی بھائیہ اٹھارہ سال پالا ہے اس کے چہرے پہ گرد بھی نہ پڑھنے دی بھائیہ اسے کربلا کی خاک میں نہ ملانا اے میری ماں بہنوں خدا کرے تمہارے بیٹے سلامت رہیں اے بہنے والی بھائیوں اے بھائیوں والی بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے صغرہ آج بھی انتظار کر رہی ہے اکبار مجھے لینے کے لیے آئے گا مگر حسین اکبار کا چنازہ لیے مقتل میں خیمے کی طرف جا رہے ہیں یہ میں رہ گئی تجھ سے یہ منظر بی بی دیکھا نہ جاتا لیجئے اب آپ کے سامنے علی اکبار کے بعد حسین کے اس کم سن کی طور بتا رہی جسے دیکھ کے دنیا کے دوسری قومیں بھی روتی ہیں اس لیے کہ جب انہیں پتا چلتا ہے اس کی عمر اتنی کم سے اور اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے اس کے اوپر چھوٹی سی گردن بڑا ستیر اللہ ہو اکبر ازغر کی شہادت وہ ہے جو دنیا انسانیت سے خراج لے رہی ہے آج کل میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں پھر ارز کر دوں ڈاکٹر گیبن بہت بڑا سکولر ہے وہ کربلا پڑھ رہا تھا کربلا پڑھتے پڑھتے اس نے ورق کربلا کے پلٹنے شروع کیے اکبر کی شہادت پڑھی رونے لگا غازی کی شہادت پڑھی روتا رہا کربلا کی شہید کی شہادت پڑھ کر کے روتا رہا مگر جب اس کی شہادت پڑھی ہے تو کتاب ہی بند کر دیا بند کر کے زیر آسمان آیا اور آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے چیخ مار کے رویا آواز دیا اگر تُو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا اگر تُو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا ارے ایسے رو گئے کہیں ربا پوچھ نہ لے تمہیں کیا پتا یہ ماں اس کے بغیر زندہ کیسے رہ گئی ہاں میری ماں بہنوں تھوڑے لمحے کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا اللہ حسین کے بیشیر کا گہوارہ آنے والا ہے حسین کے بیشیر کی تربت آنے والی ہے اللہ حسین سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے اربا بیزہ کلموزہ شاہ دیوئیت میں اٹھارہ بنی حاسم کا بڑا دلسوز منظر تھا وہاں پہ ایک منظر انہوں نے پیش کیا تھا چھوٹا سا جنازہ لیے سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے مجمع دیکھ کے کلیجہ پھٹ گیا ہاں ہاں آج ہمیں احساس کرتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے خیمے پہ بی بیاں انتظار کر رہی تھی کمسین علی میدان میں گیا ہے واپس آ رہا ہوگا حسین ابا کے دامن میں چھپا کے لائے ہیں کیا منظر تھا رباب دھوڑی ہوئی آئی مولا میرے بچے نے پانی پی لیا آواز دیا رباب کہا ہاں آقا میرے بچے کو مجھے دے دے حسین نے رباب کے اصغر کو فورا نہیں دیا ماں میری طرف دیکھنا ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے فوراں واپس نہیں کیا کیسے دیا پتا ہے رباب سے ایک ہی بات پوچھی رباب میں کون ہوں کہاں کاب امام وقت ہے ماں ہاتھ پھیلائے یہ پڑھ دینا میرے لئے بہت آسان ہے ان ماں سے پوچھو جن کے چھوٹے بچوں کو کوئی لے کے تھوڑی دور ان سے الگ ہو جاتا ہے ان کی انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے رباب کا اصغر لئینوں کے بیچ میں گیا ہے ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہے حسین لے کے آئے ہیں آبازیہ رباب میں کون ہو کہاں کاب امام وقت ہیں رباب سے پھر پوچھا حسین نے رباب میں کون ہو رباب روکے کہتی مولا کہتو دیا آپ امام وقت ہیں بار بار کیوں پوچھ رہے ہو آبازیہ رباب جو دے دوں سو لے لینا رباب نے ہاں پھیلایا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا خون میں نہارا ہوا بچہ ہائے ماں روئی نہیں ماں سے فوراں بیٹے کو واپس لے لیا حسین لے کے پشت خیمہ پہ آئے ایک چھوٹی سی تربت بنائی تربت میں بیٹے کو لٹالا خاک ڈالنا شروع کیا جیسے ہی خاک ڈالنا شروع کیا نا تو ایک مطبع حسین سے رہا نہ گیا جو اپنے ایک جوان بیٹی کی میت اٹھا چکا ہے اپنے بیٹے کو تربت میں لٹا رہا ہے دیکھا نہ گیا حسین کو یاد آیا میرے بیٹے نے چوکی وی زبان اپنے ہوتوں پہ پھر آئی تھی ہوتوں کو چوم لیا میرے لال میں تجھے پانی نہ دلا سکا پھر تربت میں لٹایا پھر اپنی آغوش میں اٹھا لیا رخصار کو چوما میرے لال معاف کر دینا مجھے نہیں پتا تھا تجھے خاک میں ملانا پڑے گا پھر تربت میں لٹالا میرنی سے برداشت نہ ہوا رقم کر دیا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو چاند چھپانے میں بہت دیر لگی پائیں تیسے گرم ریت ڈالی اصغر کی تربت بن کے تیار ہوئی مجھے نہیں پتا سغرا کا قاسد بھی آ گیا حسین لوکر کے تربت کو تراثوں سے کر رہے ہیں محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی آباد دیر عباب تم یہاں آباد دیر مولا ایک سوال کرنے آئی ہوں کہ وہ کیا کہ آقا میں کون ہوں کہ تُو اصغر کی ماں ہے پھر رو کے پوچھتی آقا میں کون ہوں کہ اصغر کی ماں ہے پھر پوچھتی ہے میں کون ہوں آباد دیر عباب تُو اصغر کی ماں ہے ایک مطبع پلٹ کے کہتی ہے مولا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں اے میرے آقا پریشان نہ ہو یہ یہ ماں زندہ بھی رہے گی آپ کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچائے گی بھی مولا یہ ماں زندہ بھی رہے گی آپ کی مظلومیت کو پہنچائے گی بھی مولا یہ تو اصغر ہے جسے تُو نے دعاوں میں مانگا ہے اس شکینہ پہ لے کے زندہ کر جائے گی نورب آپ کیا لے کے آئی تھی کیا لے کے جا رہی ہے نوشی کے بیشیر کی طربت ہے ہاں ایسی کی طربت ہے جسے حسین نے اپنی آغوش میں لے کے آزاداروں تمہیں یاد کیا تھا اے میرے چانے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے اصغر کے لیے سوالیں آپ کیسے کیا تھا یہ جھولا آ رہا ہے ہائے یہ درے نجفے ابھی یاقود بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابود بنے گا سترہ دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا کربلا میں آیا چھے ماہ کا ہوا ہائے سغرا انتظار کر رہی ہے میرا بھئیہ بھٹنیوں چلنے لگا ہوگا اے بی بی ارے اس نے مسکرا کے ظالموں کو رولایا ہے اس نے اپنی مظلومیت سے دنیا سے خراج لیا ہے ہائے حسین کا وہ بیشیر جس کا چھوٹا سا جھولا ہے آج بھی بی بی کے زخموں کا مرہم لیے ہوئے یا ازادار بی بی کے زخموں کا مرہم پیش کر رہے ہیں ہائے رباب اپنے دامن میں دو ہی امانتیں لے کر کے آئی ایک اصغر کے جھولے کی جلیوی لکڑیاں ایک سکینہ کے چھوٹے چھوٹے بندے رات کی تاریکی میں اپنا دامن کھولتی تھی سسکیاں لے لے کے روتی تھی یہ راج اس وقت کھلا جب رباب کے چہرے پہ موت کی زردی نمائیا ہوئی جب بی بیوں نے دامن کھولا تو کلیجہ پھٹ گیا دیکھا اصغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں سکینہ کے چھوٹے چھوٹے کان کے بندے ہائے ماں کے سامنے جب بندے آتے ہوں گے تو یاد آتا ہوگا ہائے میری بچی کیسے تڑپ رہی تھی شمر ملون بندے کھینچ رہا تھا لیجئے آپ نے رباب کو ان کے بیشیر کا پرسہ دے دیا اب آپ کے سامنے قیامت برپا ہونے والی ہے اکبر کا جنازہ حسین اٹھا لائے بیشیر مارا گیا جسے سب کو لے کے کربلا آئے تھے سب کی نظر انہی کے اوپر ہے مگر چند لمحوں کے بعد انہیں بھی پسے گردن زبا کر دیا گیا آپ کے سامنے غریب زہرہ مظلوم کربلا فرزند علی و زہرہ حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے حسین آپ کا چہلوں آپ کے جانساروں کا چہلوں آپ کے فرزندوں کا چہلوں آپ کے بھتیجوں کا چہلوں آپ کے بھانجوں کا چہلوں مولا آپ کے جانساروں کا چہلوں اے حسین سلام ہو آپ کے اوپر بس ایک بات کہہ کر کہ تابوت کہوں گا زیارت کے لیے لے آئیں میری طرف دیکھو پھر تابوت کی طرف دیکھ لینا تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ میں پنجتن کی موجودگی میں جبریل امین کفن لے کر کے آئے کفن پنجتن میں تخصیم ہونے لگا جیسے ہی پنجتن میں کفن تخصیم ہوا ایک ٹکڑا پیغمبر نے اپنے پاس رکھا ایک اپنی بیٹی زہرہ کو دے دیا ایک کائنات کے امیر علی کو دے دیا امیر کہوں یا غریب کہوں جس کے بیٹوں کے جنازوں کا حال یہ ہو جس کے دو بیٹے ایک کو ایسے کفن نہ ملا ایک کا بازو کٹا اللہ علی جیسے گھر آپ کا لوٹا گیا کائنات میں کسی کا نہیں لوٹا گیا کفن علی کو دیا حسن کو دو کفن دے دیا حسین بیٹھے رہے میری بہنوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا اممہ در پہ کھڑی ہو کے صدقہ اتارتی تھی قرآن سے شاہ کرتی تھی دعائے دیتی تھی اور ایک محبت کا نام بہن ہے جو چھپ چھپ کے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے اگر بھائی کی نظر پڑ جائے تو بھائی جب بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو بہنیں ترب جایا کرتی ہے بھارے لہا کچھ نہیں چاہیے میرا بھائیہ سلامت رہے اس نعمت کا نام بہن ہے بہن مگر کائنات میں نہ حسین جیسا بھائی نہ زینب جیسی بہن بدومین ایک تابوت آ جائے گا اب جب کفن حسین کو نہ ملا حسین روتے ہوئے حجرے میں آئے سسکیوں کی آواز ماں کی مانتا تک تبھی ماں دھوڑی بھی آئی میرے لال حسین روتا کیوں ہے کہا ماں دیکھا نہیں تیرا بیٹا کتنا غریب ہے ماں سب کو کفن ملا حسین کو کفن نہ ملا ماں تڑپ گئی اپنے بیٹے کو لیا بابا کے پاس آئی بابا میرا حسین رو رہا ہے بابا میرا حسین رو رہا ہے آواز دیا زہرا کیوں رو رہا ہے آواز دی کہتا ہے کفن نہیں ملا میں غریب ہوں آواز دی زہرا تیرے دونوں بیٹے غریب ایک کو دوبارہ کفن پنایا جائے گا حسین کو کفن نہ ملے گا ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ ایک مطبع بہن زینب سامنے آگئی اپنے بھائیہ کے آسووں کو پوچھا نہ رو بھائیہ نہ بہا آسو اے بھائیہ پنجتن موجود ہیں دعا کروا دو اس وقت زینب موجود رہے پیغمبر خاموش تھے مگر ایک مطبع زینب نے عجیب بات کہتی پیغمبر میں بھی تابع زبط نہ رہی آواز دیا بھائیہ یہ بھی دعا کروا دو جس وقت زینب موجود رہے سر پہ اگر چادر رہی میں تجھے اپنی چادر سے کفن دے دوں گی آواز دیا نا زینب یہ دعا نہ کرنا موجود تو رہو گی مگر سر پہ چادر نہ ہوگی میں جنازہ آ رہا ہے ہائے زینب کی چادر چھن گئی ہائے سکینہ کے رخصار پہ تماشے سجاد غریب کو بستر جل گیا ہائے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہائے اس پردیشی کو لوٹ لیا جو کربل آیا تھا ہائے بچوں کو رولایا گیا کیا سے بچے دم توڑے ہیں اے زہرہ کے لال آپ نے جام شہادت نوش کر لیا زینب اکیلی ہو گئی اب آس تم نے بازو گدا لیے زینب اکیلی ہو گئی ہائے فاطمہ جس نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا ہائے اس حسین کو لئینوں نے مل کے لوٹ لیا ہائے حسین ہائے حسین شبیہ تابوت کے ساتھ ساتھ خسین کی غربت کا مرسیہ پڑھتا ہوا یہ اس پر با وفا خسین کا یہ ذل جناہ آباد دے رہے میرے وارث کیا ہمیں کربلہ اسی دن کے لیے لائے تھے کہ ہم کربلہ میں آپ کا بے گورو کفن لاشا دیکھیں لاش کے ٹکڑے دیکھیں ہائے جس نے روتے ہوئے سکینہ کو رخصت کیا تھا یہ اس پر با وفا ذل جناہ ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے یہ تبرکات ابھی دفن کیے جائیں گے یہ تربت دفن کی جائے گی کربلہ کے مظلوموں کا چہلوم ہوگا اے وارث حسین اے پردہ غیب کے والی وارث ہمارا پرسہ قبول کر لیں مولا ہماری اس عزا کو قبولیت کا شرف نائے فرمائیں یہ روتے ہوئے ہیں علیکم منی سلام اللہ عبدالما بقیت و بقی اللیل والنہار و جعل اللہ آخر دہد منی و زیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خصوصاً یا اب الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین السلام علیکہ یا شریکت الحسین زینب بنت امیر المومنین السلام علیکہ یا عالم غیر معلمہ السلام علیکہ یا زینب شہزادی السلام علیکہ یا فضل شہزادی السلام علیکہ یا بطول شہزادی السلام علیکہ یا سکینہ بنت امیر المومنین شہزادی سلام علیکہ یا رباب شہزادی السلام علیکہ یا شہدہ کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزعفہ والفقرہ السلام علیکہ یا شمش شموس السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام علیکہ یا ایوہ المدفون بے ارزتوس السلام علیکہ یا سلطان ورہ بن رجم السلام علیکہ یا علی ابن موس الرزا ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 من فتنت الزمان السلام علیکم یا مذر الایمان السلام علیکم یا شریق القرآن و جلاللہ دال فرجک و دال مذرک و ظہورک السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلوات کالیہ وعلاباہ فی حادہ ساتھ وفی کل سا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ ودلیلوں وینن حتی اس کے نعو ارز کاتا وطمتے ہو فی ہا طویرہ اللہم رزقنا زارت قبر الحسین فی الدنیا شفا تو فی الاخرہ برمحمد والے محمد اللہم سلام علیکم سلامت اللہ انشاءاللہ